Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri اس کی ہمیں ترغیب بھی ملتی ہے کہ میت کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کیا جائے اس زمن میں ایک روایت تو ہمیں آتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو نیک صالح لوگوں کی قبور کے درمیان دفن کیا کرو اس لیے کہ میت کو برے ہمسائیوں سے اس طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح زندوں کو برے ہمسائیوں سے تکلیف ہوتی ہے اس روایت کو حلیت الاولیاء میں امام ابو نعیم الاسبہانی لے کر آتے ہیں اس کی جلد نمبر چھے صفحہ 354 اس حدیث کی تشریح میں محدثین حضرات جیسا کہ حافظ زین الدین محمد المناوی متوفی 1031 حجری اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ میت کے ولی کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ میت کو دفن کرنے کے لیے صالحین اور نیک لوگوں کی قبور کا قصد کرے اور میت کو ان کی قبور کے قریب دفن کرے تاکہ ان کی برکت اور وسیلہ حاصل کرے اسے فیض القدیر شرح اجامع صغیر کی جلد نمبر ایک صفحہ 29 پر نقل کیا گیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح میں ایک باپ قائم کرتے ہیں اور اس باپ کا نام ہے تو اس باپ کے تحت امام بخاری نے حضرت عمر کی حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضرت عمر بن میمون عوضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باوقت وسال اپنے بیٹے سے فرمایا کہ یا عبداللہ ابن عمر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر بن خطاب آپ کو السلام کہتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مجھے میرے دونوں رفقہ کے ساتھ رودہ رسول میں دفن ہونے کی اجازت دی جائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست پیش کی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن آج میں انہیں یعنی حضرت عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں جب حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر سے واپس آ کر یہ بات کہی تو حضرت عمر نے بیسکلی ان سے پوچھا جب واپس آئے کہ بھئی کیا خبر لے کر آئے ہو تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی یا امیر المومنین ام المومنین عائشہ صدیقہ نے آپ کے لئے اجازت دے دی ہے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس متبرک و مقدس مقام سے زیادہ میرے لئے بطور آخری آرام کا کوئی جگہ اہم نہیں تھی تو جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے اٹھا کر وہاں لے جانا اور سلام عرض کرنا اور پھر عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے اگر مجھے اجازت مل جائے تو وہاں دفن کر دینا ورنہ مجھے عام مسلمانوں کی قبرستان میں لے جا کر دفن کر دینا اس حدیث کی تشریح میں محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کی اس روایت کی شرح میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ایٹھ ہنڈرڈ ان ففٹی ٹو وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کو صالحین کی قبور کے پڑوس میں اپنی قبور بنانے کا خواہش مند ہونا چاہیے اور اس کا شوق رکھنا چاہیے اور اس امید و نیت کے ساتھ کہ صالحین پر نازل ہونے والی رحمت اس بندے کو بھی پہنچے گی تو فتح الباری کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ٹو ففٹی ایٹ پر آپ یہ نقل فرماتے ہیں اچھا شارع بخاری محقق امام ابو محمد محمود بن احمد بن موسیٰ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ایٹھ ہنڈرڈ ان ففٹی فائیو ہجری کے آپ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو صالحین کی قبور کے پڑوس میں اپنی قبور بنانے کا خواہش بند ہونا چاہیے اور اس کا شوق رکھنا چاہیے اور اس امید کے ساتھ کہ صالحین پر نازل ہونے والی رحمتیں اس بندے کو بھی پہنچیں گی تو امدت القاری کی جلد آٹھ صفحہ دو سو تیس پر بہرحال ان تفصیلات سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ صحابہ کرام کا کیا معامل تھا اور اس میں پھر محدثین نے اس کی شروعات میں کن رائے کا اظہار کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ